اللہ 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 ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل فیرون سے نجات پانے کے بعد کہاں پائے باد ہوئے اور آگے ان سے کیا کتہیاں سرزد ہوئیں میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے سورہ بکڑا کی آیت نمبر 51 ہے وَا اور اِذْ جَبْ وَا عَدْنَا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ موسیٰ سے اربعین کہتے ہیں چالیس کا لیلتن راتوں کو تمہ پھر حتی خاص تم بنا لیا تم نے بچڑے کو من سے دی اس کے بعد وَا اور انتم تم ظالمون ظالموں میں تھے اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد اور تم ظالم تھے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے نجات دی تو اس کے بعد وہ لوگ جزیرہ نمائسینہ میں پہنچ گئے وہاں پر ان کی تعداد چھے لاکھ تھی اللہ نے حضرت موسیٰ نے اس نام سے وعدہ کیا کہ وہ چالیس لینے تقاف کریں تو انہیں تورات عطا ہوگی لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بچڑا بنا لیا جسے کسالہ کہا چاہتا ہے اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی یعنی شرک شروع کر دیا کیونکہ وہاں پر جو گائے اور بیل کی پرستش جو مرض تھا بنی اسرائیل کے ہمسائیہ قوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا مصر اور قرآن میں اس کا رواج تھا حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے کپنیوں کے غلام بن گئے تو اپنے حکمرانوں سے یہ مرض لے لیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرک کی یہ انتہائی مقروض رین شکل اختیار کر دی تھی کہ بچڑے کی برستش شروع کر دی تھی نیکسٹ آئیت ہے آیت نمبر 52 ثمہ پھر آفاؤنا درگزر کیا ہم نے انکم تم سے ممبع دی بعد ذالکہ اس کے لال لکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو یہ دادرہ کی رحمت تھی اور اس کا کرم تھا کہ اس نے انسان کو شرک کرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت فرما دی نیکسٹ آئیت ہے وَا اور اِذ جب آتائینا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ کو الكتابی کتاب وَا اور فرقانہ فرقان لَا لَكُمْ تَاكِ تُمْ تَحْتَ دُن ہدایت پا جاؤ اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پر فرقانہ تا فرما لی تاکہ تم ہدایت پاؤ فرقان سے مراد حق اور باطل کے دمیان فرق کر دینے والی چیز ہے کیونکہ کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے نیکسٹ آئیت ہے آیت نمبر 54 وَا اور اِذ جب قولہ کہا موسیٰ موسیٰ نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بشک تم نے ظلم تم ظلم کیا انفوسکم اپنے نفسوں پر اور یا اپنی جانوں پر بِاتِّخَادِكُمْ وَوَجْحَا بنانے کے تمہارے الْعِجْلِ بَشْرِكُمْ عَبُود فَتُوبُو پَسْتُوبَا کرو الَا طَرَفْ بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کی فَقْتُلُو تو قَتْلُ کرو انفوسکم اپنے نفسوں کو دَالِكُمْ یہ خیرن بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لئے اندہ نزدیک بارئیکم تمہارے پیدا کرنے والے کی فَتَابَا پھر وہ محربان ہوا علیکم تم پر انہوں بشک ہوا وہی ہے توابو جو بہت طوبہ قبول کرنے والا ہے رحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگو یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچھرے کو معبود بنا کر پس اب طوبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں تو قتل کرو اپنے آپ کو یہی تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے تو اللہ نے تمہاری طوبہ قبول کر لی یقیناً وہ تو ہے ہی طوبہ بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ واپس آئے اور طوبہ کا کہا اور طوبہ کا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے اور قتل کرنے والے بھی اپنے قبیلے کے ہی لوگوں اگر قبیلے کے لوگوں سے باہر کے لوگوں کو کہا چاہتا تو ان میں فساد بڑپا ہو چاہتا اس لئے قبیلے کے لوگوں کو ہی کہا گیا کہ وہ اپنے قبیلے کے شرک کرنے والوں کو قتل کریں اس طرح ہاں بڑی تداد مشرقین کی قتل ہوئی جن میں تقریباً ستر ہزار لوگ جو تھے ان کو قتل کیا گیا نیکسٹ آیت ہے وَا اور اِفْ جَبْ قُلْ تُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنہ ہم ایمان لائیں گے یا اعتبار کریں گے لاکہ تمہارے واسطے حتی یہاں تک نراہ ہم دیکھ لیں اللہ کو چہرتن سامنے فاخذتکم بس پکڑ لیا تم نے سوئگا تُو کڑکنے وَا انتم اس حال میں تم تندرون دیکھ رہے تھے اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے منی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے آپ علیہ السلام تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آگئے ہیں جس پر کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 56 ثُمَّا پھر بَآتْمَكُمْ اُٹھَایا ہم نے تم کو من سے بَاد دی بَاد مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے اللہ کم تاکہ تم تشکر و شکر ادا کرو پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم احسان پر ہمارا شکر ادا کرو آخر میں ریکویسٹ ہے کہ چینلوں کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ دیلی ڈیسنس آپ کو آسانی سے ملتے رہیں